موسیقی دوستوں نمسکار میں ہوں راجشور مدھکر اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ناریل پانی آپ کے صحت کے ساتھ آپ کے سوندری کو کیسے بڑھاتا ہے ناریل کے فائدے کے بارے میں آپ لو جانتے ہوں گے کہ ناریل ہمارے سواست کا بہت بڑا رکھشک ہے ناریل پانی میں ایسے گنھ ہیں جو ہمارے سواست کو بہتر سے بہتر بنانے کی چھمتہ رکھتے ہیں تو آج اسی بھی سر پر ہم چرچہ کریں گے لیکن چرچہ کے پہلے ایک نیویدن یہ میرا نیا چینل ہے اگر آج تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ ہم کارکم کو اور بہتر بنانے کے لیے اور سوچنا پرک بنانے کے لیے کیا کیا سدھار کر سکے ہیں آپ کی ٹپڑی ہمارے لیے بہت ہی مہتوپون ہے اس لیے دوستوں اوش ہی آپ اپنی ارائے دیں تو مطروں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ کارکرم کہ ناریل کا پانی سوندر یہ بردھی میں مہیلاؤں کے سوندر یہ بردھی میں کتنا یوگدان دیتا ہے دوستو ناریل پانی میں بھرپور مطرہ میں فائبر اور میگنیسیم جیسے تتو پائے جاتے ہیں جو پیٹ سے جڑی ہوئی سمسیوں میں کافی فائدے مند ہیں ناریل پانی کے روجانہ سیون سے کبج اور ایسیڈٹی کے ساتھ پیٹ کی اننے سمسیوں سے چھوٹکارہ ملتا ہے جن لوگوں کو کڈنی اسٹون کی سمسیہ ہے وہ ناریل پانی کا سیون کر سکتے ہیں دوستو ناریل پانی کا سب سے زیادہ پرباہ ہمارے پاچن کریا پر پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پاچن کریا سمچیت ہے تو آپ کے سواشت پر سکراتمک پرباہ پڑے گا ساتھ ہی آپ کی سوندری بردھی میں ہی کافی بردھی ہوگی کیونکہ دوستو ایک بات میں آپ سے بتاؤں اگر کبج رہے گا یا کسی طرح کی پیٹ کی سمسیا رہے گی تو ان سمسیاں کی وجہ سے پھوڑے پھونسی اور دھبے اور چہرے پر جو نکھار کی کمی آدھ سب محسوس ہوتا ہے ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے اس لیے دوستوں یہ ناریل پانی پیٹ کی سمسیاں کو دور کرتا ہے پاچن کریا سہی کرتا ہے اور اس کے ایسے تت ہوتے ہیں جو آپ کے چمڑے کو نکھارتا ہے اور نکھار پیدا کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کے ساندھری میں بردھی ہوتی ہے دوستو ناریل پانی سے آپ فیسیل کر کے منٹوں میں چہرے پر گلو لاسکتے ہیں سخت سے ناریل کے بھیتر بھرا پانی دراصل گونوں کی کھان ہوتا ہے آپ شریر میں پانی کی کمی محسوس کر رہے ہیں تو ایک ناریل پانی پی لیجئے آپ ہائیڈریٹ محسوس کریں گے دوستو ناریل پانی سے کیا گیا فیسیل مہنگے کاسمیٹک سے کیے گئے فیسیل سے بھی زیادہ گلو دے سکتا ہے بس کچھ اس طرح سے کرنا ہوگا فیسیل دوستو سب سے پہلے ناریل پانی سے ہی اپنا چہرہ ساف کریں ناریل کو سابون کی طرح اپنے چہرے پر لگائیں ہلکے ہاتھ سے ملے اور چہرہ دھولیں آپ خود کافی تاجہ فیل محسوس کریں گے ناریل پانی میں ٹوننگ کے گونڈ ڈالنے کے لیے اس میں تھوڑا سا گلاب جل ملالیں اب اس مسرن سے چہرہ نم کریں اس کے لیے آپ روئی یا کارٹن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد چہرہ دھوئے نہیں اس مسرن کو چہرے پر سوکھنے دیں نیمیت روپ سے ایسا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے میں کافی گلو نظر آئے گا مطروں خوبصورتی بڑھانے میں ناریل پانی کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے ناریل پانی میں بیٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹ گونڈ پائے جاتے ہیں جو ہماری توچہ کے لیے کافی بھائیدے مند ثابت ہوتے ہیں ناریل پانی پینے سے سن برن بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ رہی ناریل پانی کی کچھ ایسی باتیں جسے اپنا کر ہم اپنے بڑھتی ہوئی عمر کے پرباو کو بھی روک سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں دوستوں ایسی ہی جانکاری لے کر کے ہم پھر آپ کے سامنے حضر ہوں گے تب تک آپ اپنے دوست راجشور مدھکر کو آگیاں دیجئے نمسکار اور ہاں دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ حوص دیجئے جس سے ہم اپنے ارکم کو اور بھی بہتر بنا سکیں نمسکار